پیارے رسول نے مسلی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر گزرنے والے کو معلوم جائے کتنا بڑا گناہ ہے تو چالیس دن یا چالیس کا لفظ یاد ہے صحابی کو چالیس دن ہو یا چالیس سال ہو اگر کھڑا رہے تو اس کے لئے افضل ہے اس کا معنی ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے تھوڑا سا انتظار کر لیجئے یا دوسرا راستہ لے لیجئے مسلی کو چاہیے کہ سترہ بھی رکھ لے کوئی چیز آگے تاکہ آدمی وہاں سے گزر جائے اور اگر گزر رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد مبارک میں صلات پڑھ رہے تھے اگلی صف میں ایک بکری دوڑی آئی ممبر کی طرف سے تو پیارے رسول نے جلدی سے بڑھ کر کے اپنا پیٹ مبارک دیوار سے چھپکا دیا فمرت من خلف ہی پیچھے سے چلی گئی اس کا مطلب ہے کہ بکری ہو یا کوئی اور جانور ہو سترے کے اندر سے اس کو گزرنے کا حق نہیں ہے حق نہیں دینا ہے بکری بھی ہو جانور بھی ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے پیچھے سے اب کوئی عورت اگر مجبور ہے جانے کے لیے تو آپ اس کو روکے نہ اسے آگے ہو جائیں وہ ادھر سے گزر جائیں چلیے وہ بھی ان کو کری کے طرح ہے